بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس موضوع پر کہ مینفیسٹیشن جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں کسی چیز کو مینفیسٹ کرتے ہیں یعنی کوئی چیز ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی اچیفمنٹ ہوں اپنی زندگی کے اندر شامل کریں کوئی چیز اچیف کریں اپنی زندگی کے اندر تو اس میں ہم law of attraction اور subconscious mind کی power کا کس طریقے سے استعمال کریں گے اور اس کے لیے ہم نے کونسے tools کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے دیکھیں جو سب سے پہلی چیز آجاتی ہے اس میں وہی آجاتی ہے کہ آپ اب جو چاہتے ہیں اس کو لکھیں کہ آپ ایکچولی چاہتے گئے ہیں اور اس کو لکھنے کے معاملے میں جو ماہرین نفسیات جو بات کرتے ہیں یا جو manifestation کے جو اصل جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بھی چاہتے ہیں اصل میں کہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ زندگی میں فلان چیز اچیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لکھیں اور آپ اس کو لکھیں as a story کہ میں نے اس طریقے سے اچیف کیا مطلب یہ اچیفن میں نے اس طریقے سے کری میں نے یہ ایفرٹ کری اس کے اندر اس میں میں نے یہ ایفرٹ ڈالی اتنی میں نے محنت کری اتنی میں نے مثال کے طور پر ایک آدمی یوٹیوبر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنی ویڈیوز بنائے اس موضوع کے پر ویڈیوز بنائے تو میری ویڈیوز چلنے شروع ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ پھر manifestation کے اندر آنے شروع ہو جاتی ہیں یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کی جو ریالیٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں یعنی ہم نے manifestation کو ریالیٹی بنانا ہے تو اس کیلئے ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب زندگی میں جو بھی achievement آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں اس کو as a story لکھیں کہ میں نے یہ کام کیا میں نے اس طریقے سے achievement کری میں جب سامنے کچھ یہ مشکلات بھی ہیں اس کو میں نے آسانی سے حل کرا اور میں یہ کرتے کرتے میں نے یہ جو ہے achievement حاصل کر لی ابھی تک آپ نے وہ achievement حاصل نہیں کری ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ achievement ابھی بھی حاصل نہیں کری ہے لیکن یہ کہ آپ لکھیں اس کو as a story کہ میں نے اس طریقے سے یہ یہ محنت کرتے ہوئے یہ یہ hurdles میرے سامنے آئے ان کو میں نے بہ آسانی ان hurdles کو ختم کیا اور پھر میں یہ سب کرتے ہوئے پھلاخر میں نے اپنا جو target تھا اس کو achieve کر لیا یہ کرنے سے ہوگا کیا کہ وہ جو manifest آج جو چیز کر رہا ہے وہ reality بننا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ دیکھو ایک تو یہاں پر میں ایک بات ارس کر دوں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہونا وہی ہے جو اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے لکھ دی ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہوتا ہے اور بہت مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایک انسان صرف اپنی کم effort کرنے کے وجہ سے وہ چیزیں achieve نہیں کر پاتا جو وہ کر سکتا ہے زندگی میں تو اپنی طرف سے کوشش انسان کو جائنا وہ پوری کرنے چاہیے اس کے لئے tools ہوتے ہیں کہ law of attraction کا استعمال کرنا manifestation کس طریقے سے ہوتی اس کا استعمال کرنا اور ان کے فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور اپنی طرف سے محنت جو ہے وہ کرتا رہے اور پھر یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس کو لکھیں جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں جب اس کو write down کرنا شروع کرتا ہوں اور اس کو ایسا سٹوری write down کرنا شروع کرتا ہوں اور آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ target actually achieve کر چکے ہیں یعنی یہ goal achieve ہو چکا ہے یہ چیز حاصل ہو چکی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھر manifestation کی اس میں آنے شروع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں آہستہ آہستہ reality بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہ آپ اپنے target کو achieve کرنے کی طرف آپ کا جو دماغ ہے وہ جو ہے وہ اس کو اس طرف working کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب دماغ اس طرف working کرنا شروع کر دے آپ کا دماغ یہ power house ہے یہ اگر صحیح معنوں میں کسی target کے اوپر working کرنا شروع کر دے تو پھر آپ دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یوں سمجھ لیجئے یعنی یہ بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اس طریقے سے اس کو لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں اور روزانہ کا ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے لکھنا شروع کر دے ایک دن کی چیز نہیں ہے روزانہ کا ہمارا معمول وہ کہ ہم لکھیں کہ ہم نے فلان target اس طریقے سے اچھیف کر دیئے ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے subconscious mind کے اندر register ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر subconscious mind کے اندر ایک چیز صحیح طریقے سے پوری clarity کے ساتھ register ہو جائے تو اس target کو حاصل کرنے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں یعنی آپ کا subconscious mind جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی power ہوتی ہے کہ وہ law of attraction کو working میں لاسکتا ہے اس لئے آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور ہاتھوں سے کیوں لکھیں اس کی ایک الگ science ہے وہ کیوں ہیں اس کو سمجھ لیجئے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہ ہماری انگلیوں کی پوروں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے subconscious mind کے ساتھ جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے وقوع پذیر ہوئی حالانکہ وہ ہوئی نہیں ابھی لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز achieve کر چکا ہوں یہ چیز ہے target پورے کر چکا ہوں اور اس میں کسی limitation بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں فلاں کام میں لکھتا رہا ہوں پتہ نہیں کروں گا آپ کوئی limitation نہ رکھیں اس میں وہی چیز لکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو آج آپ manifest کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریالٹی کی طرف آنا شروع ہو جاتی یہ روزانہ کرنے والا کام اور مقصد کیا ہے کہ وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں زندگی کے اندر پوری clarity کے ساتھ وہ آپ کے subconscious mind کے اندر register ہو جائے ایک مرتبہ اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت دنیا کی کوئی بھی طاقت دنیا کی کوئی بھی طاقت کامیابی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ